نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور نیوز لائن میں آپ کا سواگت ہے ہم آج ایک ایسا مدہ لے کر کے بیٹھے ہیں جو شاید آپ بھی سن کر کے چوکیں گے بھی لیکن آپ کی دلچسپی بھی اس میں بہت زیادہ ہوگی دراصل معاملہ یہ ہے کہ رائستان کی رہنے والی دو مہلہ مسلم مہلہ قاضی بنی ہے اور یہ جائپور کی ہیں ان کا نام ہے افروز بیگم اور جہاں آرہ اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نکاح پڑھا سکتی ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اور بھی جو دوسرے کام ہیں جو دوسرے مسائل ہیں اس کو بھی وہ حل کر سکتی ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ممبئی میں دار العلوم نسوہ سے انہوں نے ٹریننگ لی ہے تو اب اس کو لے کر کے ایک بحث چھڑ گئی ہے اور مسلم علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم مہلہ قاضی نہیں ہو سکتی وہ نکاح نہیں پڑھا سکتی اور خاص کر کے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا جو مہلہ ونگ ہے جو شائستہ امبر چلا رہی ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں بولیں گی چونکہ اس بارے میں پہلے کبھی ایسا کوئی مثال پیش نہیں کیا گیا ہے نہ ایسا کوئی اتفاق ہوا ہے کہ کوئی مسلم مہلہ قاضی بنی ہے انہوں نے پلہ جھاڑ لیا ہے لیکن اور جو دوسرے مسلم دانشور ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ مسلم مہلہ قاضی نہیں بن سکتی ہے یعنی مردوں پر عورت کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے شریعت کے اعتبار سے یہ ایسے مدد ہیں جس کو لے کر کے ایک نئی بحث کی شروعات ہوئی ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں تو کیا مسلم مہلہ قاضی ہو سکتی ہیں جو نکاح پڑھائے کیا مسلم مہلہ قاضی وہ ہو سکتی ہیں جو اور بھی دوسرے مسائل کو حل کریں یہ کچھ ایسے مدد ہیں جو ابھی اس وقت چرچہ کا وصہ ہے اور ہر طرف اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے حالانکہ راجستان کی یہ رہنے والی ہیں اس لئے راجستان کے جو چیف قاضی ہیں انہوں نے اسے نکار دیا ہے اور کہا کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مسلم مہلہ قاضی بن جائے اور وہ نکاح پڑھائیں خبر یہ بھی آئی ہے کہ شبنم نام کی ایک مسلم مہلہ قاضی ہیں پٹنا کی جنہوں نے کئی نکاح پڑھایا بھی ہے اسی مددے پہ ہم چرچہ کریں گے کہ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے لیکن چرچہ پر جانے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں پرانی مانتاؤں اور روڑی وادی سوچ کو در کنار کر کے راجستان کی جہاں آرہ نے حوصلے کے ساتھ بہتر بدلاؤ کی شروعات کی مخالفت بھی شروع ہو گئی اور ہمایت بھی جہاں آرہ نے ممبئی کے دارولے نصبہ سے دو سال کا کازی کا کورس پورا کیا اور پچھلے شکروعار کو انہیں کازی کے کورس کا سرٹیفیکٹ بھی مل گیا جہاں آرہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے قرآن سنت حدیث کی روشنی میں کورس پورا کیا ہے جہاں آرہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قرآن سنت حدیث کی روشنی میں مہلاؤں کو جو حقوق دیئے ہیں وہ اس کے لیے کام کریں گی جہاں آرہ کا ماننا ہے کہ کازی کا کورس صرف نکھا تقسیمیت نہیں ہے سماج اور خاص کر مہلاؤں کے مسائل اور حقوق کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس پر کام کریں گی ایک طرف جہاں آرہ کے حوصلے کی سب تاریف کر رہے ہیں وہی ویروت کے سر بھی مخر ہو رہے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کازی کے کورس کی سنت ملنے کے بعد اس کے کام کا ویروت کرنا کتنا واجب ہے بیرو ریپورٹ چینل ون نیوز جی تو آپ نے ریپورٹ دیکھی اور یہ ایسا بحث ہے ایسی بحث کی شروعات ہوئی ہے جس کا انت فلحال ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے چونکہ دو دھڑے میں معاشرہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے مسلم مہلاؤں کی اگر بات کریں تو بڑا طبقہ اس بات کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے کہ مسلم مہلہ قاضی ہو سکتی ہیں لیکن جو مسلم علماء ہیں جو دانشور ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے ارنہ اس طرح کی مثال دیکھنے کو ملی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ شاہستہ امبر جو مسلم وومن پرسنل لابوٹ کی ادھکچہ ہیں انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری مسلم مہلہ جو کافی دانشور ہوا کرتی تھی انہیں بھی قاضی بننے کا موقع نہیں ملا اس لئے اب ایسی بات اگر پیش کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے ایک طرح سے انہوں نے بھی پلہ جھاڑا ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا واقعی اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ مسلم مہلہ قاضی بنے اور وہ نکاح بھی پڑھائیں اور دوسرے مسائل کو حل بھی کریں ہم اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں ان کا پریچائے کرا دیں ان کا تعرف کرا دیں ہمارے ساتھ اس وقت ہیں مولانا شہاب الدین جو جنرل سیکریٹری ہے تنظیم علماء اسلام کے مولانا شہاب الدین آپ کا بہت بہت سواگت ہے خیر مقدم ہے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور اس میں شریعت کس بات کی اجازت دیتی ہے دوسری طرف ہمارے ساتھ ہے تاریخ دررانی صاحب جو ساماجی کار کرتا ہے مسلم دانشور ہیں وہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے اور کیسے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور قویتہ آشوک ہیں ساماجی کار کرتا ہے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے قویتہ آشوک اور قویتہ آشوک بتائیں گی کہ عورتوں کے ساتھ جو حد بھاب ہوتا ہے وہ کہا تک جائز ہے اور اسے ختم کیوں نہیں کیا جاتا اور ہمارے ورشت سہیوگی عرفان رسول بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرفان رسول آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہم سیدھے رخ کرتے ہیں مولانا شہاب الدین کی طرف اور سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے مولانا صاحب کہ کوئی مسلم عورت قاضی ہو سکتی ہیں جو نکاح پڑھائیں اسلام میں عورت کا بڑا ایک مقام ہے بڑی حیثیت دی ہے اسلام نے اور بڑی تازیم اور تقریم کے ساتھ میں عورت کو حیثیت دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تقریباً چودہ سال سے زائد کا ایک عرصہ گزر گیا اس وقت سے لے کر کہ اب تک قاضی کے تعلق سے میں نے نہ کہی پڑھا اور نہ میں نے کہی سنا کہ کوئی خاتون قاضی ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم فریدتن على کل مسلم و مسلمہ علم دین کا یا علم کا حاصل کرنا تمام عورت اور مرد پر فرض قرار دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے قرآن شریف کی آیت اقرابی اسم ربک اللہزی خلق بھی ہے تعلیم حاصل کرنے کی بات کہی گئی ہے اس میں کہیں قید نہیں ہے کہ کون سی تعلیم ہے تو ہماری یہ خاتون نے تعلیم حاصل کی بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان بڑھا اور ایک دینی تعلیم حاصل کی تو مسلم مہینہ قاضی ہو سکتی ہے تعلیم حاصل کی انہوں نے اور علم فقہ علم حدیث اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو علوم ہیں انہوں نے حاصل کیے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے بڑی خوش آئیند بات ہے اب یہ قاضی ہونا یا نہ ہونا ایک نوپید مسئلہ ہے ابھی نیا پیدا شدہ مسئلہ ہے نیا پیدا شدہ مسئلے پر ایک آخری رائے کے لیے میں ایک بحیثتِ عالم دین میں فائنل یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ قاضی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے میری رائے حتمی نہیں ہیں اس سلسلے میں مرکزی دارالفتہ بریل شریف سے رجوع کرنا چاہیے اور بھی جو مفتیان اکرام ہیں ان کے دارالفتہ سے رجوع کر کے ایک استفتہ قائم کیا جانا چاہیے اور استفتہ قائم کیا جائیں کہ جو سوال آپ کا ہے اسی سوال کو قائم کیا جائیں اور قائم کرنے کے بعد میں وہاں سے کیا فتوہ آتا ہے وہ پھر ایک وہ حتمی اور آخری رائے ہو سکتی ہے چلی آگے بھی آئیں گے آپ کے پاس تب جاننے کی کوشش کریں گے تاریخ دورانی صاحب آپ چونکہ دانیشور ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے اس میں عورتوں کو وہ حقوق حقوق مل پا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں یا اس سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کی مطلب آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ اسلام نے ہی کیا ہے اگر آپ تعدیح کو اٹھا کے دیکھیں تو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عورتوں کے حقوق کو اسٹیبلش کر آیا ہے اور ان کے سارے رائٹس کو اسٹیبلش کر آیا ہے اب اس کے بعد نئے نئی چیزیں نکل کے آنے لگوں فی الحال میرے اپنے نظریے سے عورتوں کے حقوق پوری طرح سے اسلامی سوسائٹی میں تو خاص طور سے پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں ہے کہیں کہیں لگتا ہے کہ شاید نہیں ہم ایمپلیمنٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ انستان میں دیکھ لیجئے صاحب آپ کو کون سے ایسے عورتوں کے حقوق ہیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں کوئی حقوق نہیں مارے جا رہے ہیں بلکل کلئر ہے اور عورتیں پوری آزادی کے ساتھ پوری دانشوری کے ساتھ پوری بغیر کسی خوف کے پورا کام کر لیں جو بلکل ہے کبیتا شوک کیا آپ نے سہمت ہے اگر عورتوں کی صرف بات کی جائے اگر ہندوستان کے معاشرے کی سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو واقعی عورت کو وہ تمام حقوق ملے ہیں وہ تمام اختیارات ملے ہیں جسے مل جانا چاہیے انہیں دیکھیں سب سے پہلے تو دھرم کے دائرے سے اوپر اٹھ کر کے صرف عورتوں کی بات میں بلکلی فیملیس ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں آپ یہ سمجھیں گے میں سب عورتوں کے ایک سپورٹ میں نکل کرائی ہوں ایسا نہیں ہے میں آپ کو وہ ویو دے رہی ہوں جو بلکل مجھے پریکٹیکل لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہندوستان میں پریزیڈنٹ پرائم مینیسٹر چیف مینیسٹر دس دس پندرہ پندرہ سال پورا دیش چلا سکتے ہیں تو کیپیبلیٹی تو ہے نا تو آپ صرف جنڈر بیسس پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میل فیمیل مرد عورت اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بحثی بیکار ہے کیونکہ دونوں کی جو ہے جو کام کرنے کی شکتی ہے اور سیکھنے کی جو شمتہ ہے تو وہ تمام اختیارات ملے ہیں وہ بلکل برابر ہیں ملے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ بھی بہت struggle کے بعد ملے ہیں ہمارے جیسے کتنے لوگوں نے آپ سنتوشت ہیں اب جو ہو رہا ہے دیکھئے اس ٹیج تک آنے کے لئے بھی بہت لوگوں نے struggle کر رہا ہوا تب تو ہندوستان کی عورتیں یہاں پہنچی ہیں جو موقعیں ملے ہیں وہ بھی بہت لڑائی جھگڑے اور struggle سے ہی ملے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ آنکھ کھلا راستہ اور cakewalk تو ہمیں بھی نہیں ملا ہم نے بھی خوب محنت کری ہوگی ہم سے پہلے جو ایک پیڑی ہوگی میر سے پہلے ان میں بھی بہت سارے ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے پہل کری ہوگی جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا مدہ ہے تو نیا مدہ تو نکلے گا ہی ہر بار یہ تھوڑی کہ جو مدہ آپ اٹھاؤ گئی نہیں تو اس کو دبا دو تو نیا تو ہر جنریشن نیا سوچے گی تو یہ ایک نئی سوچ ہے اکثر یہ الزام کبھی تعلقایا جاتا ہے کہ جو ہندوستان کی جو سوسائٹی ہندوستان کا جو معاشرہ ہے اس میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیئے گئے ہیں یا نہیں دیئے جا رہے ہیں پریزنٹ ٹائم کی اگر بات کی جائے پریزنٹ ٹائم جو بہت بدل گیا ہے جی پہلے جو نہیں دیئے جاتے تھے اس میں بہت زمین آسمان کا انتر ہے اب تو ہندوستانی لڑگیا جو ہیں سپیس شٹل میں بھی جاری ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پولیٹیشن ہیں سوشل ورکر ہیں ہر فیلڈ میں چلیے آپ سنتوشت ہیں یہ عرفان رسول ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام مدہوں کو آپ نے دیکھا مولانا صاحب نے کہا کہ قاضی بنیں گی یا نہیں بنیں گی یہ رجوع کرنے کی بات ہے اور اس کے بعد جب تفتیش آئے گی اس پر تب بولا جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ سسپنس ہے اس پہ کنفیوزن ہے تو کیا مہلا جو قاضی بنی ہیں وہ نکاح پڑھا سکتی ہیں یا نہیں پڑھا سکتی ہیں اس کو لے کر کے بھی بیواد ہے دیکھیں ٹی وی چینلز پہ ایک ڈیویٹ کئی دن سے چل رہی تھی تو چینل ون کی کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو نکال کر سامنے لائے جائے کیا حق ہے کیا نہ حق ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا صحیح ہے کیا غلط فیض اس لیے آج ہم لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا تاریف درانی صاحب نے کہا کہاں نائنصافی ہو رہی ہے قویتہ آشوک نے جس طرح کہا کہ برابری ہے لیکن بڑی مشکل سے عورتیں یہاں پہنچیں ہیں اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب نے کہا استفتہ یعنی فتوہ مگا کر ہم یہ بات طے کر سکتے ہیں فانلی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں ایک نیا معاملہ ہے سوال یہ ہے کہ عورتوں کو اسلام نے وہ حقوق دیئے ہیں اور جس طرح سے اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں حضرت ختیجت القبرہ جو ہیں وہ ایک بزنس خاتون تھی دنیا جانتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ازواج متحرات میں سے ہیں ان کی جو کار کردے کی ان کا جو سوشل ورک ہے وہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے اس کا اگزامپل پیش کیا آتا ہے تو بن سکتی ہیں کی نہیں بن سکتی میں کہتا ہوں یہ آرڈر نہیں ہے حکم نہیں ہے کیوں وہ بن سکتی ہیں لیکن منع کہاں کیا گیا ہے یہ بھی سوال ہے کیونکہ ایک حکم ہے کہ آپ اس چیز کو کریں اور ایک یہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے تو دونوں کے ایک بیچ کا راستہ جو سامنے آتا ہے جس طرح سے مانا نے کہا مانا نے یہ کہا کہ اس کا استبتہ ایک فتوہ ایک فتوہ منگایا جائے اور اس فتوے سے یہ ثابت کیا جائے اور ایک فتوہ ایک فتوے کے ذریعے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے اس فتوے کے ذریعے کہ بھئی یہ جائز ہے کی نا جائز ہے یا یہ عمل کیسا ہے فیض سوال چونکہ فیض چونکہ نازک مسئلہ تھا اس لئے کوشش چینل ون کی کوشش ہے کہ اس میں سچائی کو سامنے لاکھر عوام کے بیچ پیش کرنے کے ایک کوشش ہے یہ اکروس دا پارٹی لائن ہے اکروس دا پارٹی لائن اکروس دا ریلیجن کہہ سکتے ہیں لیکن مسلم حقوق مسلم عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ سلپ کیے جا رہے ہیں اس بات کا عظام ہمیشہ لگایا جاتا رہا لیکن اس موقع پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیں حقوق یہاں حاصل ہیں اور حقوق مل رہے ہیں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے لیکن ایک چیز سامنے آئی کہ کیا اس طرح کی احادیث خواتین کے ذریعے ازواج متحرات کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی اہلِ بیعت کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی کیا محدثہ کوئی تاریخ اسلام میں اس سے پہلے نہیں ہوئی یہ اہم سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بہت ساری احادیث ہمارے پر پہنچی جب قاضی کی سنت بل گئی ڈگری مل گئی اور ڈگری عطا کر دی گئی تو کیا اب عمل ممکن نہیں ہے کیونکہ صرف نکاح کا سوال نہیں ہے قاضی وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہوا کرتی ہے جو اس امیر مقرر کیا کرتا ہے لیکن فتوہ طلاق حرام حلال نکاح خلا یہ سارے مسائل قاضی کے پاس آتے ہیں مولانا اگر میں صحیح ہوں کیونکہ یہ سارے فیصلے قاضی وقت کو کرنے پڑتے ہیں صرف نکاح کا مسئلہ نہیں ہے صرف نکاح پڑھانے والے کو قاضی کہہ دیتے ہیں لیکن قاضی کے ذمہ یہ سارے کام ہیں تو فیض ان ساری چیزوں میں اس کو سامنے آنا ہوگا اور فیصلہ سنانا ہوگا اور فیصلہ دینا ہوگا یہ وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کیسے نکاح پڑھانا ہی مقتد نہیں ہے وہ خود بھی کہہ رہی ہیں مختلف امور مختلف امور کی ذمہ داری اس کے سر ہوتی ہے تو کیا یہ سارے فیصلے اس کے منظور کیے جائیں گے کیونکہ دار القضاء ایک طرح سے دار القضاء چلانے والا جو ہوتا ہے وہ قاضی کہلاتا ہے تو سارے فیصلے اس کو دینے ہوں گے تو موضوع بحث یہ بات ہے مجھے لگتا ہے اور یہ چیز نکل کر شاید سامنے آئے گی کہ وہ پڑھا سکتی ہے نکاح یا نہیں یہ طے ہو گیا پھر قاضی میں نے جیسا کہا کہ نکاح کی ذمہ داری صرف قاضی کی نہیں ہے دیگر چیزیں بھی قاضی کے ذمہ ہیں تو کیا وہ فیصلے بھی صادر کیے جائیں گے قاضی کے ذریعے کیا وہ ہندوستان میں ممکن ہو پائے گا کیا وہ ہندوستان میں نفاظ اس کا ہو سکتا ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی میں تو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ دیکھئے نہ تو ہندو دھرم میں نہ کرسٹینٹی میں ابھی تک کسی نے ایسی پہل بھی کیے آپ کو مندروں میں اور چرچز میں کہاں آپ کو لیڈی پریسٹ اور پندیتائم دکھتی ہے مندروں میں تو روکا جا رہا ہے آپ مندروں میں تو روکنے کی نوبتہ آگئی آپ تو آپ جا بھی نہیں سکتی مندر میں آپ سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تعریف کر رہے ہیں میں تو بہت خوش ہوں کہ اتنا ایڈوانس ہے کہ وہاں پر لڑکیوں کو کم سے کم اتنی وہ پڑھنے کا جو ہے اب جب سوچی انہوں نے وہ پورا پڑھ لیا دیگری مل گئی تب آپ کیسے گئیں گے جیسے میں نے ڈاکٹر کی ڈگری مجھے ڈاکٹر کی ڈگری مجھے مل جائے نہیں نہیں سنیے ڈاکٹر کی ڈگری مجھے مل جائے مولانا شہاب الدین کیا عورت عورت کی ولی بن سکتی ہیں اور اگر نہیں بن سکتی ہیں تو پھر وہ قاضی کیسے بنیں گے دراصل بلوموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نکاح پڑھاتے ہیں انہی کو قاضی کہا جاتا ہے جبکہ ایسے جیسے سید عرفان رسول صاحب نے بات کہی کہ صرف نکاح پڑھانا ہی نہیں بلکہ شریعت کے وہ مسائل یا انسانی زندگی کے یہ وہ تمام مسائل جو آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے وابستہ ہیں ان تمام مسائل کے تصفیہ تنازات میں تصفیہ یا ویبادت معاملات ہیں گھریلو زندگی کے ہیں معاشرے کے ہیں سماج کے ہیں وہ تمام چیزیں ان کے پاس میں آئیں گے جب ان کے پاس میں آئیں گے تو ان کو فیصل لینا ہے کہ کون صحیح ہے کون درست ہے اور یہ تمام فیصلے وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گے اس کے علاوہ زمین و جادات کے بھی آئیں گے معاملات بیراس کے بھی آئیں گے ترکے کے بھی آئیں گے فرائز کے بھی آئیں گے وصول و زوابط کے بھی آئیں گے ہر طرح کے مسائل آئیں گے مجھے لگتا ہے موان صاحب اگر یہ کہا جائے کہ دور حاضر کے اکورڈنگ کہ وہ جج ہے وہ منصف ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے اس کو حق نہ حق ثابت کرنا ہے اور دلائل کی بنیاد پر اس کو کسی حد تک پہنچنا ہے یہ کہا جائے فیصل صرف نکاح چونکہ بات صرف نکاح سے شروع ہوئی لیکن بات کافی آگے پہ جائے بلکل ہے چونکہ کئی امور شامل ہیں مختلف امور شامل ہیں اور قاضی کا درجہ ایک بہت بڑا درجہ ہے بلکل بات صحیح ہے قاضی کا درجہ قاضی کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے تو اسی لیے تصفیع کے معاملات کے لئے یعنی فیصل فیصل یعنی حکم کی حیثیت جو ہوتی ہیں وہ قاضی کی ہوتی ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یعنی فیصلے کے معاملات میں مردوں کو عورتوں پر فضلت دی گئی ہے اس لیے کہ عورت جو ہے بڑی نرم دل کی ہوتی ہے دورالی صاحب کچھ کرنا چاہتا ہے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ صاحب کوئی بھی فیصلہ جو جس کا ہمارے مذہب یا دین سے تعلق ہے اس کو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی دیکھیں گے اگر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو رہی ہے ان کے دوران حکومت یا ان کے دوران نبوت یہ چیز ثابت ہو رہی ہے یا اس کے بعد پھر خلفہ راشدین کے دوران یہ چیز ثابت ہو رہی ہے تو بالکل ہونا چاہیے مگر اگر وہ ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اب آپ ایک کوئی نئی پہل کریں گے عورت یقیناً اس کو برابلی کے درجات دیئے گئے ہیں مگر کچھ چیزیں ہیں جو عورت کر سکتی ہے اور کچھ چیزیں عورت نہیں کر سکتی ہے جو نہیں کر سکتی ہے اسی لئے اس کی گواہی دو عورتوں کی گواہی مانی گئی اور ایک مرد کی گواہی مانی گئی تو کہیں نہ کہیں اللہ اس کو بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جب اس نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس نے ہمارے پاس ایک انسٹرکشن وینول دے دی ہے وہ انسٹرکشن وینول کیا ہے سب ہماری قرآن ہے اس میں ساری چیزیں آپ کو دے دی گئے کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے اب اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نظام انہوں نے ڈگری لے لی ٹھیک ہے ڈگری لے لی تو کیا کیا جائے درانی صاحب سوال اتا ہے اگر دکٹر کہنا شاید درانی صاحب کہ جب پھر ڈگری آپ نے رکھنی نہیں تھی وہی ایڈمیشن میں ہی روک دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی دانشوری کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ چیز کیوں کریے چونکہ سنت دے دی گئی کازی کی سنت کیا کریں گی بہت سے چیزیں اسلام کی میں اس میں ایک منٹ کہوں گا بہت سے چیزیں اسلام کی اپنی جو بیسک روح ہے اس سے ہٹ کے ہو رہی تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ اسلام اس کو سپورٹ کر رہا ہے اگر ہم کہیں کہ آپ آئیے سایس والے اس وقت نعرے لگانے کی اسلام کے نام پہ وہ لوگوں کے قتل و خانت کر رہے ہیں تو وہ اسلام پہ نہیں ہیں ہم کو ان کی بھی مخالفت کرنی ہے مگر کیونکہ ان کا نام کے آگے اگر محمد لگا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہو گئے تو اس لئے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہوئے صاحب کلمہ ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی یہ مطلب نہیں کی تو تب جب یہ انسٹیٹیوٹس میں ایسا کوٹس چل رہا ہے جو یہ پڑھائی چل رہا ہے تو یہ کس کی پرمیشن سے چل رہا ہے یہ اس انسٹیٹیوٹس میں چل رہا ہے یہ چل رہا ہے کیا مقصد ہے اس کا یہ تو مزانگ 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 آئی ہے یہ سوال یہ سوال قاضی کی جو ڈگری ہے یہ کوئی بازابتہ طور پر ڈگری نہیں ہے اس کو پہلے سمجھئے ہیں بازابتہ طور پر قاضی کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی جیسے فق ہے اور فق ہے فق کے بعد وصول فق ہے حدیث اور وصول حدیث جو حدیث کا ماہر ہوتا ہے وہ محدث کہلاتا ہے یا شیخ الحدیث جیسے آج کل مدرسے میں پڑھتے ہیں حدیث کے بعد مدرس ہو گئے پھر ایسے ہی جو ہے فق کے ہی جزیات میں سے ایک جز جو ہے وہ قضا کا بھی ہے وہ الگ سے کوئی بازابتہ طور پر قاضی ہونے کا کوئی مدرسہ نہیں ہے نہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ وہاں قاضی ہی بنا جاتے ہیں یا قضا کا مصابقہ جاتا ہے تو وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ڈپلوم ہے انہوں نے اپنے طور پر ایک مدرسے نے یہ ایک سنت ڈبلپ کر لی اپنے طور پر انہوں نے ایک ڈبلپ کر لی اور وہ دراصل جو ہے وہ فق ہے فق میں ہی یہ تمام چیزیں آتی ہیں علاؤ تو کیا گیا ہے حضرت تاریخ اسلام میں کیا محدثہ گزری ہیں بلکل بہت ساری ایسا ہے تو جب محدثہ گزری ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے حضرت رابیہ بصری حضرت رابیہ بصری کیسے منکر ہو جائیں گے کیسے انکار کریں گے اچھا مولانا یہ بھٹا ہے نہیں فیض ایک بھٹا کیسے انکار کریں گے ایسا ہے کہ جب احادیث کی کتابیں آپ دیکھیں سیحہ ستہ میں سیحہ ستہ میں جب دیکھیں گے بہت ساری حدیث ہیں یعنی ہزاروں احادیث ایسی ہیں جو خواتین سے مروی ہیں صحابیات ہیں حضرت آئیشہ تاہی ہیں بے شک بہت ساری صحابیات ہیں جن کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کا پیغام ہم تک پہنچا تو وہ مہدیسہ ہیں اور چونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد دیکھا اور ان سے مروی ہوئی ان خواتین کے علاوہ بہت ساری ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بازابتہ طور پر حدیث پر بہت زیادہ تحقیق کی اور وہ مہدیسہ کہلائیں انہوں نے حدیث کی خدمت کی بے شمال نام اس طرح کے آپ کو ملیں گے دیکھیں آج میں نے دوپہر میں ان کا ایک ویڈیو کلپنگ دیکھا ہے انہوں نے جو جایپور میں کہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسی ایشیوز ہوتے ہیں جو ایز اکازی ہم کیونکہ عورت ہیں تو ہم عورتوں کا درد اچھا سمجھ پائیں گے اس لیے ہم اسے اچھا پریفہ سے solve کر پائیں گے ہم اسے اچھا solve کر پائیں گے ان کا یہ آگیومنٹ تھا لیکن کویتہ لیکن کویتہ سیکشن وائز آپ باٹھ نہیں سکتی اس کو کچھ ایشیوز وہ دیکھ لیں گے فیصلے ایموشنلی نہیں کیا جا سکتے آپ اس کو اس کو تقسیب نہیں کر سکتے فیصلے ایموشنلی وہ اپنا پڑا رکھ رہی تھی آپ کا کہنا صحیح ہے کہ وہ ایک فیصلے ایموشنلی نہیں کیا جا سکتے اگر وہی کہنے اورتوں کا دکھ ہم بہتر سمجھیں گے تو مطلب اس میں ایموشنل آئنگل آگیا اور فیصلہ کبھی بھی ایموشنل آئنگل سے نہیں کیا جا سکتے اس میں جسٹیفیکیشن رول آف لاؤ کو دیکھا جائے رول آف لاؤ تو دیکھو انہوں نے اتنا پڑا لکھا ہے تو ان کو رول آف لاؤ تو پتہ ہی ہو انہوں نے کہا جی میرے سکتے ہیں اسی لئے فیصلے کی شکل میں یہ کہا گیا کہ مردوں پر عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی فیصلے کی شکل میں بسے اسلام نے تمام مسعوات کا فیغام بھی ہے ایموشنل بلیک میلنگ ہو جائے گی مولانا شاہ بدین صاحب اگر کوئی پرش قاضی ہیں قاضی پرشی ہی ہوتے ہیں جیسا کہ اب تک روایت کے مطابق دکھا گیا ہے یہ پہلا اتفاق ہے تو نکاح اگر پڑھائے قاضی تو اس میں محلہ قاضی کی مدد کر سکتی ہے نکاح پڑھاتے وقت نکاح کے معاملے میں ایسا ہے شریعت کا حکم یہ ہے اور خاص طور پر عالی حضرت امام محمد رضا فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم الفوظ ایک کتاب ہے اس میں علم الفوظ میں لکھا ہے کہ نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نکاح کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی قاضی نکاح پڑھا ہے اور پہاپ پڑھاتے ہوئے اور پہاپ پڑھاتے ہوئے آپ نے کہہ دیا آپ نے کہہ دیا فیض سنیے انہوں نے آج میں نے ان کا جو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے پتا کی اپنے فادر کی مدد کر دی تھی نکاح پڑھانے میں فیض یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے عورت قاضی ہو سکتی ہے نہیں ثابت نہیں ہو گئی کہ اللہ حضی دوسرے علماء منع کرتے ہیں دوسرے اور کئی علماء ہیں جو منع کرتے ہیں کہ نہیں عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی وہ بھی میرے پاس ایکزامپل ہے لیکن باہر ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکنا پڑے گا بریک کے بعد جب ہم آتے ہیں تو یہ ہماری چرچہ جاری رہے گی موسیقی 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 اجازت اور منع منع نہیں ہے اس کا مطلب اجازت روکا نہیں گیا ہے روکا نہیں گیا ہے مولانا صاحب تو آخر روکا نہیں کیوں نہیں گیا اگر ممنوع ہوتا اگر نامنکل ہوتا تو روک دیا جاتا یہ قرآن میں کئی چیزوں سے روک دیا گیا ہے تو گنجائش رکھی گئی ہے کیا مولانا صاحب کیا گنجائش رکھی گئی ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے اور وہ حدیث شریف میں ہیں اس کے بعد میں احکامات ہوئے اور اسلام میں مشتہد کا درجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اجتہات کیا گیا بہت سارے نئے مسائل پیدا ہوئے جیسے مسجد میں عورتوں کی حاضری کا معاملہ تھا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے کے لئے جائے کرتی تھی مگر جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت ہوئی وہ خلیفہ بنے تو روک دیا گیا چونکہ بہت ساری خرابیاں آ چکی تھی اس کو اور وہ تمام شکایتیں وہ تو جاری ہے آج بھی حرمین شریفین میں تو جاری ہے وہاں تو جاری ہے وہاں تو جاری ہے شریعت کی نظر میں کیا ہے وہاں تو جاری اجتہات کا بھی درجہ دیا گیا تو بہت سارے ایسے مسائلوں تھے وہ اجتہات کے ذریعے علماء اور فقہانے حل کیے تو ایسے ہی ایک مسئلہ ہے اس میں سرجوڑ کے بیٹھ کے مفتیان اکرام حل کر سکتے ہیں ہندوستان میں اسلامی مراکز ہیں ہمیں وہاں عرب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہندوستان میں جو سب سے بڑا اسلامی جو مرکز ہے وہ درگاہ آل حضرت بری شریف ہے وہاں پر مفتیان اکرام ہیں ایک سے فقی محدیس ہیں ان سے رجوع کر کے اس پر جو ہے وہ ایک حتمی رائے لے جا سکتی ہے اب جہاں تک بات رہی نکاح پڑھانے کی تو نکاح اس میں تھوڑا سا میں امنمنٹ کرنا چاہوں گا اسی بات کو آپ جو بول رہے ہیں اس کو آگے بڑھا گے چونکہ مسلکی اعتبار سے بھی تھوڑا سا بٹا ہوا ہے مسلمان یہاں کا تو تمام جو مسلک کے ہیں وہ اکٹھا بیٹھ جائیں اور اس پر سر جوڑ کے اگر فیصلہ کریں یا غور فکر کریں تو صحیح ہوگا یہ تو مصطفی کی بات ہے میں ایک بات کہوں گا اس چینل کے ذریعے کہ جس طرح سے آپ نے کہا فیصل بٹا ہوا ہے چونکہ نہ قرآن تقسیم ہے نہ احادیث تقسیم ہے اور مسئلہ چونکہ نازوک ہے تو رنی صاحب نے کہا تو نازوک مسئلے پہ یقیناً فیصلہ بھی حق ہونا چاہیے اس لئے مجھے لگتا ہے مسئلک میں ہم اگر بٹے بھی ہیں تو یہاں الجھے نہ یہ دکت ہے میں آپ سے ایک سوال سے انکار نہیں کر سکتے یہ دکتیں ہیں یہ دکتیں ہیں اگر ایک اٹھا بیٹھ جائیں تو پھر دوستوار یہ حال ہو جائیں گی یہ دکتیں دور کیسے ہوں یہ صحیح ہے کیونکہ جب میرا سوال اس بات سے آتا ہے آپ کے ٹاپک سے ذرا سا ہٹ کے مگر یہ میں جاننا چاہوں گا اور سارے علماء کرام سے میرا سوال ہے جس وقت یہ مسئلک نہیں تھے تب اسلام کیا تھا آپ کو اللہ پاک نے قرآن میں بطور مسلم نام سے خطاب کیا جی بالکل اس کے بعد پھر یہ ہنفی شافعی بہنفی دیوبندی یہ سارے پیدا ہو گئے تو یہ یہ مسلم کس کو کہا ہے اللہ پاک نے وہ کون ہے لیکن درانی صاحب وہ شخص کون ہے وہ آزمیت یہ بہت 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 ہے یہاں پر یہ اس بحث کے لئے نہیں بلائی گیا ہے ہم لوگ نہیں بیٹھے وہ نے عقائد کا جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف ہے الگ الگ وہ ایشو نہیں لیکن دیکھیں بلکل پریکٹیکلی ہوئی درانی صاحب یہاں پھر دیکھیں وحدانیت رسالت قرآن اور حدیث اس پر ٹکراؤ نہیں ہے یہ بات تو ثابت تو پھر اور کوئی ٹکراؤ کرنے کی جیسی نہیں بہتی ہے اس پر ٹکراؤ نہیں ہے یہ بلکل فیکٹ ہے اس پر ٹکراؤ نہیں ہے دوسری بات ہم قاضی کی جو بات کر رہے ہیں قاضی صرف عقد کے لیے نہیں صرف نکاح کے لیے نہیں فیصلے کے حل کی بات جو ہو رہی ہے اس پر میرا یہ سوال ہے دیکھیں یہ پریکٹیکلی اس طرح کی جس طرح ہے اگر کوئی تفاق نہیں کرے گا نہیں تو یہ ایک موقع بھی ہے سر جوڑ کے بیٹھے گا نہیں مواقع تو بہت آئے اس ملک میں آزاد ہندوستان نے مواقع تو بہت ملے اس طرح قویتہ نے کہا کہ ابھی اسلام اتنا لبرل ہے قویتہ کو آج پتا چلا کیونکہ ہم ان تک پیغام نہیں پہنچا پائے مولانا نے کہا کہ صاحب آپ فیصلہ کرا لیں دارو لفتہ سے فتوہ طلب کریں دورانی صاحب نے کہا کہ قرآن اور حدیث پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو متحد ہو کے ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں جو کہ مسائل پر متحد ہو ہم مسالک اپنے اپنے رکھیں لیکن مسائل پر تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں مولانا شاہ بوددین صاحب مسائل پر بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مجھے ایسا فیصل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ویمن رائٹس کی بات نہیں کری میں پر ایک کچھ ایک اوبالہ سا آ رہا ہے تھوڑے دن پہلے جو تھا وہ شنی مندر کو نیتے اور دنے بات کر رہا وہ وہاں انہوں نے کہا یہ یہاں نہیں جا سکتے ہیں لیکن کبیتہ یہی پہ ایک سوال بھی ذہن رہتا ہے کہ آخر مہلاؤں کے ساتھ یہ ایسا کیوں نہیں سنی ہے وہ ہوا وہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا مسئلہ تو یہ شروع ہو گیا تو بتاؤ کہیں تو کوئی ایک انریسٹ ہے کہیں تو عورتوں کے مند میں یہ فیلنگ آ رہی کہ ہم اتنی قابل ہیں ہم چاند پہ جا رہے ہیں ہم تاروں میں جا رہے ہیں ہم سائنٹیسٹ ہیں ہم یہ وائرس پر رہے ہیں سب جگہ تو اپنے عورتوں کو برابر آگے جو انٹیل ہوشیار ہیں وہ آگے نکلنے کا موقع ہے اسی کمپلیکس کو اسی کمپلیکس کو نکالنے کے کوشش ہے کوشش ہے مجھے بتائیے دیکھیں ایک دو چیزیں ایک سپیرچوالیٹی اور ریلیجن الگ الگ چیز ہیں یہ تو آپ مانتے ہیں نا سپیرچوالیٹی الاگ ہے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سپیرچول ہوں میں اپنے بھگوان سے اپنے اللہ سے کنیٹ کر سکتیوں مجھے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کازی بنوں تب ہی پروو ہوگا کہ میں ایم ایفیشنٹ میں لیڈی ہوں تو میں کازی ہوں تو ہی کویتہ جو ہیں وہ بہت ماننی ہے ایسا نہیں ہے سپیرچوالیٹی اور ریلیجن یہ پوچھنا جاتیوں پھر کیوں اسے آپ روک ہو اب ان کا انٹرسٹی اس میں ہے کہ وہ کازی بننا چاہتے ہیں یہ دیبیٹ ہو رہی ہے کیا وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے تو کونڈی سائید کرے گا یہ بڑا ہے کونڈی سائید کرے گا یہ بہت یہ بہت یہ بہت یہ بہت آپ یہ بہت کونڈی سائیڈ کرے گا یہ آپ کا ریلیویٹ سائید کرے گا آپ مجھے جواب تو آپ کے لئے سب کے لئے قرآن سے مہمائل ہی نہیں لیکن ثابت کون کرے گا آپ نے کہا ثابت کون کرے گا تو یہ دیبیٹ جو ہے اس دیبیٹ میں چونکہ چینل ون کی کوشش ہے کہ صحیح بات نکل کر سامنے آ چونکہ کئی دن سے ٹی وی چینلز میں بات چل رہی تھی تو ہم لوگوں نے اسی لئے آج اس دیبیٹ کو رکھا کہ اس پر ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے یہ جاننے کی کہ کیا یہ جائز ہے کیا یہ منع ہے کیا اس سے منع کیا گیا ہے یا اجازت ہے یا نہ منع کیا گیا ہے نہ اجازت ہے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے بیچ کا راستہ تو اس سے اتم تو کوئی کام نہیں ہوتا ہر چیز میں اگر بیچ کا راستہ نکلتا ہے وہ تو سب سے پیسفول ہوتا ہے دنیا نے سب سمجھے ہیں بیچ کا راستہ یہ تو چھوڑی ہے اسی مسئلے کو چھوٹے ہوئے رائستان کے جو چیف قاضی ہیں خالد عثمانی انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے مطابق پرش کی حاکم مہلہ نہیں ہو سکتی اس لیے ایک مہلہ قاضی نہیں بن سکتی اسلامی اتحاس میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو بتاتا ہو کہ مہلہ قاضی بن سکتی ہے اگر کوئی قاضی بن سکتی تھی تو وہ پیغنبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تھی لیکن وہ بھی قاضی نہیں بنی یہ انہوں نے صاف کیا ہے کہ قرآن میں اس بات کی اجازت ہے میں ایک بات بتاؤں میں خود ہی راجستان جائپول کے ہماری تو چیف منسٹر ہی عورت ہیں نہیں اس کے حالے میں بات کر رہا ہوں تو آپ ان کو مان رہے ہیں کی نہیں ہندو مسلم سکھ حسائی اپنی چیف منسٹر کو مانتے ہیں کی نہیں یہ بتائی راجستان بلکل کیوں نہیں مان رہے ہیں تو پھر جب مان رہے ہیں تو لائک مان رہے ہیں یہ ایک سیاسی پوری لیکن اسلام کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں راجستان کی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں وہ سیاسی پورٹفولیو کے حساب سے کیا فیصلے کرتے ہیں کیا نہیں کرتی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے مگر ہم آپ کو شرعی مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے کہ محلہ نکاح پڑھا سکتی ہے اگر دو لڑکے آتے ہیں لڑکے لڑکی آتے ہیں اور بالغ ہیں آقل ہیں باشور ہیں اور ان کے ساتھ میں گواہان ہیں تو وہ محلہ نکاح پڑھا سکتی ہے اس کا نکاح پڑھانا بلکل جائز ہے بلکل درست ہے شرعن اس میں کسی طریقے سے کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کسی کوئی اختلاف کیا ہے تو میری نورج میں نہیں ہے اور میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ محلہ نکاح پڑھا سکتی ہے اس کا نکاح جائز ہے دیکھیں نکاح کیا ہے نکاح کا نام ہے ایجاب و قبول کرنا نکاح کا نام جو ہے وہ خدبہ پڑھنا اور اس سے پہلے کلمہ شریف پڑھانا یہ تطہیر قلب کے لیے ہے یہ دل کی صفائی کے لیے ہے تطہیر کے لیے ہے اور اپنے آپ کو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے اہم جز کی ایجاب و قبول ہے اہم جز جو ہے وہ نکاح کا ہے وہ ایجاب و قبول کی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اور وہ دونوں آقل بالغ ہیں اور ان میں باشور ہیں دونوں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ میں رہیں اور نکاح کریں تو اس کی تو قرآن نہیں بھی اجازت دی ہے قرآن کہتا ہے فن کیوں ماتبہ نکاح کے وقت ولی کا ہونا ضرور ہی ہوتا ہے وہ ضرور نہیں ہے اگر آقل بالغ ہے ولی لاحکت بھی ہوتا بھی نکاح وہ ضرور نہیں ہے اگر لڑکا نابالغ کا تو نکاح نہیں ہوگا وہاں والغ کا تو نکاح نہیں ہوگا وہاں پر ولی کی ضرورت ہوگی بھائی جب قرآن حضرت آپ g Efendimiz ولی کی ضرور تو نابالک کا تو نکاہ ہی نہیں ہوسکتا نکاہ ہو جائے گا نکاہ ہو جائے گا نکاہ کے لئے والی ہونا ضروری نہیں ہے نکاہ کے لئے والی ہونا ضروری نہیں ہے اور یہاں پر عجاب و قبول کے لئے دورانی صاحب نکاہ کے لئے والی ہونا ضروری نہیں ہے دورانی صاحب بھئی دن سال ایک سکتا والی ہونا ضروری نہیں والی بھولے کا جو دیفنیشن ہے اسلام کے روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتھ وہ ڈیفنیشن ہی الگ ہے وہ اسلام شریعت کی نظر میں بالغ ہونے کی عمر وہ دس سال نو سال سے لیکن تیرہ سال ہے اور ہندوستانی آئین کے آئین کی روشنی میں نہیں شریعت کی روشنی میں ہی کہہ رہا ہوں میں شریعت کی روشنی میں ہی کہہ رہا ہوں وہاں پر ضروری ہوگا دونوں ولیوں کی اجازت نوالی کا نکاح ہو جائے گا مگر وہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا وہاں ولی کی ماں باپ کی اجازت ضروری ہوگی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے کو گیان نہیں ہے جانباری کے لیے پوچھیں کیا آج کی تاریخ میں بھی ایسے نوالی کا بیوہ ہو رہا ہے آپ لگ رہا ہے آپ کو بہت ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں دیکھیں بہت ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں بتا نہیں ہے اس کے ساتھ پسمنظر بھی ہیں وہ الگ سیاسی پیلو گے وہ الگ ٹیبیٹ ہویا ہے وہ الگ ٹیبیٹ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اعلان نکاح نکاح ہوا اجاب قبول ہوئی اعلان نکاح ہوا جس کو ولیما کہہ دیں یا جو بھی آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے صاف طور پر فیض اس طرح کہا مولانا شاہب الدین صاحب نے کہ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے عقد پڑھا سکتی ہے کوئی قباہت نہیں کوئی ممانیت نہیں مولانا صاحب بلکل ٹھیک ہے اور دراصل نکاح ہی اجاب قبول کا نام ہے ولیما اس سے پہلے کی تقریب اس کے بعد کی تقریب یہ سب سماجی لوازات ہیں آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب نے بار فانل کر دی کہ نکاح پڑھا سکتی ہے ایک عورت کسی طریقے سے کوئی قوانیت نہیں میں تو جی بہت بہت خوش ہوں اگر میری تو رائے مولانا صاحب میں تو بہت آپ کی شکر گزاروں کہ آپ نے ناشنل ٹیلیویجن پہ آکر میں شکر گزار کیا انہوں نے ریفرنس دے کے بات کی میں نے ریفرنس دیا ہے میں ہمالے سے بات کر رہی ہے ہم اندھیرے میں تھے جب سوڈیو میں ہمیں خود کو کلاریٹی ہوئی ہے دورانی صاحب میں بالکل نکاح پڑھایا جا سکتا ہے ایک عورت کے ذریعے ایک خاتون کے ذریعے نکاح یقینا پڑھایا جا سکتا ہے کوئی ہر جن یہ فیض جس بحث پر چل رہی تھی کئی دن سے بحث چل رہی تھی یہ بات ثابت ہو گئی کوئی قباہت نہیں کوئی ممانیت نہیں ایک خاتون اغدخانی کرا سکتی ہے اور قاضی کا درجہ ہے اس کا لیکن اب دیگر چیزیں چونکہ جہاں لفظ قاضی آیا حضرت وہ الگ ہے جو کہ قاضی کے ساتھ کئی دیگر امور بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن نکاح بلکل منفرد ہے الگ ہے وہ شاید مرد بھی قاضی نہ ہو تو پڑھا سکتا ہے مرد بھی قاضی نہ ہو میں نے خود نکاحیں پڑھائی میں نے بھی نکاحیں پڑھائی ہے تو نکاح کے لئے قاضی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اسی طرح عورت بھی نکاح پڑھا سکتی ہے اس میں بھی شاید جو نماز پڑھا ہے اس کو قاضی کہہ دیا جی جو نماز پڑھا ہے اسے امام کہہ دیا گیا تو اس میں شاید قاضی کے لئے سنت کی بھی ضرورت نہیں تھی ڈگری کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن چونکہ اس نے ڈگری لی اس نے سند لی اور چونکہ یہ بات چل رہی تھی یہ بات سامنے آئی اس لیے فیض ہم لوگ اس پر بات کر رہے ہیں شاید اس بات کی کوشش ہے کہ سچا ہی سامنے آئے مولانا صاحب اور بھی بہت ساری دشواریاں ہیں اس کے علاوہ بھی اگر تھوڑا سار ہٹ کے بات کی جائے جیسے کہ ابھی ہم نے نکاح کے بارے میں بات کی قاضی کے بارے میں بات کی عورتوں کے بارے میں جو اسلام کے حوالے سے جو اکثر جو باتیں نکل کر کے آتی ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتا اسلام کے دائرے میں اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے یا عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا ایسا الزام لگایا جاتا چونکہ ایسا ہے نہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دے اور تفصیل تھوڑا سا سمجھا تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ سن تو آپ نے لگ بگ کلئر کر ہی دیا اور عرفان رسول نے بھی یہ بات یہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نکاح پڑھا سکتی ہے عورت تھوڑا سا اسے کلیریٹی چاہیے تھی جیسا کہ قویتہ جی نے بھی کہا کہ آپ نے کلیر کر دیا تو اور جو دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ اگر نکاح کرنا ہے تو جیسے ایک ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی بیٹی سے مشورہ کرے اس لڑکے کے بارے میں بتائے یا ضروری نہیں ہے وہ اٹھے اور بیٹی کا رشتہ طے کر دے پھر تب بتائے کہ تمہارا رشتہ ہم نے فلانی جگہ طے کر دیا دیکھیں اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ کسی دوسرے عدیان نے نہیں دیا ہے تمام عدیان سے ممتاز مقام عورتوں کو اسلام نے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں کتنی قبائلی جنگیں تھی ان قبائلی جنگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور ایک سماجی انقلاب لے کر کے آئے اور اس سماجی انقلاب میں سماجی تبدیلی میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب کسی گھر کے اندر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جائے کرتی تھی تو اس کو منحوس دن سمجھا جاتا تھا منحوس گھر سمجھا جاتا تھا منحوس اور سمجھا جاتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ لڑکی جو ہے یہ لڑکی رحمت ہے تمہارے لیے اور زندہ درگور ہونے سے بچایا زندہ دفنہ دیتے تھے عرب کی لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے اس کو پالو پرورش کرو تعلیم و تربیت دو اور آج وہی سماجی انقلاب پوری دنیا میں پھیلا تو دیکھیں یہ حیثیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دی اب دوسری بات شادی بیعہ کی ہے تو قرآن نے اجازت دی ہے فن کیوں قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ جو تمہیں اچھی لگے اس سے شادی بیعہ کرو اسی لئے ماں باپ کہا گیا کہ پہلے سب سے پہلے ایک بار لڑکے سے لڑکی سے اس کی رائے جاننے مشورہ کرنے تو مشورہ کرنے کے بعد یہ بات ایک دم بالکل صحیح تصویر کے ساتھ میں آ جائے گی مطلب لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے رشتہ کرنے سے پہلے لڑکی سے بھی بڑا اہم احساس جا رہا ہے ایک بات میں پوچھ اس سے کیا ہے بہت ساری خرابیاں در ہو جائیں گے بعد میں طلاق ہو جاتی ہے گھرے لو زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں طلاق تو اس کے بعد بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے طلاق تو کبھی کبھی اس کے بعد بھی ہو جاتی ہے لیکن ایک بات میں جانتا ہوں گا چوکی نکاح چوکی نکتی درانی سر جی پہلتی ایک بات میں مانا صاحب نے بہت اچھی بات میں اس میں صرف ایک اپنے نبی کی حوالے سے ایک نظیر پیچ کرنا چاہوں گا کہ بیوی ان کی بیٹی کا نکاح کے لیے حضرت جبعیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تھا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے جا کے پوچھا کہ کیا ان کو یہ قبول ہوگا کہ میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دی تو یہ بیٹی کو اتنی امپورٹنٹ دی گئی ہے اسلام میں ماں کے پیروں کے نیچے جنت بیٹی ہے تو وہ رحمت تین بیٹیاں ہیں آپ جنت پہنچ گئے اور آپ نے آپ کی اپنے بیوی کے ساتھ اگر اچھے رشتے بنا کے رکھے تو وہ آپ کی جنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان چاہے کہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور دوسرے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو میرے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہوگا جنت پہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے میں لگتا ہے کہ دورانی صاحب اور مہانہ صاحب اور قویتہ جی جترہ بات ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی چینل ون کے اس ڈسکشن میں فیض کہ نکاح پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے قاتون نکاح پڑھا سکتی ہے لیکن دیگر امور جو ہیں قاضی کے قاضی کے جو دیگر امور ہیں وہ منفرد ہیں فتوہ طلاق حرام حلال خلا وہ دیگر امور اس سے منسلک ہیں اس سے وابستہ ہیں تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو نکاح پڑھا ہے مولان صاحب وہ سارے فیصلے کرنے لگے یہ ضروری نہیں ہے تو اس کو تقسیم کر دیا ہے کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئی نکاح پڑھا سکتا ہے یا کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو سارے فیصلے کا حق اس کو اسی محبکلے نہیں ہے عورتیں نماز نہیں پڑھا سکتی نہیں نہیں اپنے بات ہم امامت میں نے کہا کوئی عورت نہیں کہا جو امامت کرے کہیں تو وہ کہے کہ سارے فیصلے کر سکتا ہے تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس میں فرق رکھا گیا ہے اور علمی لیاقت سلاحیت کو مد نظر رکھا گیا تو ایسا نہیں کہ نکاح پڑھا سکتی ہے اگر عورت تو سارے امور سارے امور کے لیے وہ حاکی میں وقت بن جائے گی یہ ممکن نہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نکاح پڑھانے میں ایک عورت کے کوئی حرج نہیں ہے جی بالکل اور قویتہ کچھ کیا رہی ہے جی قویتہ ہی کے پاس آ رہا ہوں میں چونکہ وقت بھی بہت کم ہے قویتہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی دین ہے جو بھی مذہب ہے جو بھی دھرم ہے عورتوں کو بڑا مقام دیا گیا ہے اسلام کے بارے میں تو ہم لوگ بات کر ہی رہے ہیں لیکن اور بھی جو دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں یا جو دوسرا دھرم ہے ہندو دھرم کیشنیٹی ہو یا بہت ہو جین ہو ہر جگہ عورتوں کو بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے باوجود اس کے کیا یہ پرش مان سکتا تھی جو عورتوں کو دبا کر کے رکھنے کی ایک کوشش کی گئی تھی جس سے اب عورتیں اوبر رہی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا میرے حساب سے تو یہ دیکھیں یہ ہزاروں سال پرانی سکرتی ہے ہم اس کو میں یہاں بیٹھ کر کے اتنا بڑا بول نہیں پاؤں گی یہ ہزاروں سال پرانی سکرتی ہے اور یہ چلی آ رہی ہے پہلے میل ڈامینیٹڈ سوسائٹی تھی اب بدلاغ آ رہا ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں اس کو ہم ایک پولیٹس سائٹی جو آپ نے شروع میں کہا ہوا تو وہی مولانا صاحب نے کہا درانی صاحب نے کہا جو آپ نے شروع میں کہا وہی تو ہوا اور جیسے جیسے ہلکے فلکے بھی چینجز آ رہے ہیں تو ہمیں اسے پوزیٹیو طریقے سے لینا ہے نہ کہ جھگڑے میں ہم کود پڑیں میں ان عورتوں میں اسے ہوں جو یہ نہیں کہ بلائنڈ فورڈ ہو کے بس فیمنزم کے نام پر کود پڑو میدان میں ایسا نہیں ہے پریکٹیکل طریقے سے چلنا ہے جیسے انہوں نے مولانا صاحب نے کہا بیٹھ کر کے یہ بات سوٹ ہوگی کوئی رستہ تو نکلے گا ہی اس میں مولانا صاحب آخری سوال آپ سے اور بہت مختصر میں جواب چاہوں گا کیا آپ پہل کریں گے آپ کی کوشش ہوگی چونکہ آپ ایک تنظیم کے سیکریٹری بھی ہیں کہ اب جو علماء اکرام ہیں وہ بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کریں بلکل میں اس سسلے میں دارالفتہ سے اس سفتہ قائم کر کے اور فتوہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دارالفتہ کی کیا راہ ہے جی بلکل درانی صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو دس پندرہ سکر میں دے دیں بس یہی کہنا چاہوں گا صاحب کہ کوئی نئی کانٹروورسی کو پیدا نہ کیا جائے کوشش یہ کی جائے کہ کسی طرح سے جہاں جہاں بھی ہو سکے ہر مسئلے پر اتحاد ہے یہ بلکل اتحاد رہے نفرت کی دیوار گرادو یہ آواز ہماری ہے طلاق تو دے رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ میرا شباب بھی لوٹا دو مجھے مہر کے ساتھ اگر کوئی خاتون یہ سوال کرتی ہے اپنے شوہر سے تو چینل ون کی اس کوشش میں شاید ہم لوگ یہاں تک پہنچ پائے ہیں کہ ایک خاتون جس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نکاح پڑھا سکتی ہے لیکن دیگر امور پر ابھی فیصلہ صاف نہیں ہے جی بالکل دیگر امور پر فیصلہ صاف نہیں ہے اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے کابشوں کی ضرورت ہے اور مولان صاحب نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے اور اس بات کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا کیسے حل نکالا جائے اب تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہے اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے اور اس پریچرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو کل ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم نے ابھی ڈیبیٹ میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ مسلم محلہ نکاح پڑھا سکتی ہیں یا نہیں تو کل ملا کر کے ریزلٹ یہ نکلا کہ مسلم محلہ نکاح پڑھا سکتے محلہ نکاح پڑھا سکتے تو مسلم ہی ہوگی ورنہ تو یہ بات ہوگی کہ مسلم محلہ یہ بہت ضروری ہے نہیں نہیں بلکل بلکل محلہ کے ساتھ مسلم اس لیے لگا دینا ہے کہ کلیر رہے کوئی محلہ سمجھ کے غلط فہمی نہ پال لے اس لئے میں مسلم لگا رہا ہوں اس لئے مسلم لگا رہا ہوں لیکن اگر مسلم جی بلکل قاضی ہونے کی جہاں تک محلہ کہ قاضی ہونے کی بات ہے اس پہ ابھی ڈیٹیلز لانے کی ضرورت ہے دیکھنے والی بات ہی وہ ہوتی ہے کہ کیا کچھ نکل کر کے سامنا آتا ہے نیوز لائن میں بس اتنا ہی نمسکا دیکھنے والی بات ہے